مسیح 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 السلام سلام پاکستان میں ہواکر مزبان ساجہ غوری آپ دیکھ رہے ہیں پرگم کڑواسچ ساجہ غوری کے ساتھ ناظرین آج بات کریں گے ہم پاکستان کی سیاست کی جو کہ اس وقت چل رہی ہے جو کہ پی ٹی اے نون لیگ کی طرف سے بیان بازی بغیر ثبوت کے باتیں کی جاری ہیں اور پچھلے دن جنہوں نے واقعہ ہوا پی ٹی اے کے چین میں نمیان خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا جسے وہ خداون کے فضل سے بچ گئے لیکن اس کے بعد صورتحال جو چل رہی ہے وہ کیا ہے میں نے پی ٹی ای کے جو ایکس جو ایم میں نے ہے اور ایم پی اے ان سے بھی باتجیت کی اور میں سوچا کیوں نہ نون لیگ کی طرف سے کسی ایم پی اے سے باتجیت کی جائے تمہیں ساتھ آج اسی موضوع کے بات کرنے کے لیے ایم پی اے تارک گلسہ موجود ہیں ہم ان سے پوچھے گے کہ اس وقت صورتحال جو چل رہی ہے پاکستان کی سیاست کی کہ یہ بیان بازی بغیر سبوت کے باتیں چل رہی ہیں اور کیا اس کا عمل آنے والے الیکشن میں ہوگا تو آج اے ذرا ان سے بات کرتے ہیں جی ایم پی اے گلسہ آپ کی حال چال رہے ہیں آپ کے خدا مند پیارے پروبی یسو کا بہت شکر ہے جی سر آج کل جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان کی سیاست کی یہ کس طرف کروٹ لے رہی ہے کیا اس کا آنے والا جو مقصد ہے جو آنے والا موقع کے اوپر کام شام ہوگا وہ کیا ہو اس کا کیا مقصد ہونا ہے یہ پاکستان ہے پاکستان کے اندر آنے والی عوام جو ہے نا وہ ہمیشہ پاکستان کی بہتری چاہتی ہے خدا مند کے فضل سے خدا مند باری طالعہ نے چاہا تو یہ پاکستان دن بہ دن ترقی کی طرف گامزن ہو رہا ہے کچھ ٹولہ ہے جو چند ایک لوگوں پر جڑا ہوا ہے اور اس ٹولے کا جو مقصد ہے وہ مقصد کامیاب نہیں ہوگا وہ ایک بڑا عجیب سا مقصد ہے ان کا وہ چاہتے ہیں کہ صرف جی ہم ایک بہت بڑا پلان کے تحت جائیں اور پوری پبلک جس کو ان لوگوں نے بے واکوف سمجھ رکھا اللہ کہ پبلک بے واکوف نہیں ہے پبلک سمجھدار ہے پبلک سمجھتی ہے کہ پاکستان کی محشت کہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے پاکستان کی ترقی کہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے پاکستان میں تمام ان کا کیا دھرتا جو ہے وہ اس لیول پہ آگیا اور جو ہماری حکومت ہے جس کے ہاتھ میں بھاگ دوڑائی ہے اب اس کو بھی چین سے یہ کام کرنے نہیں دے رہے تو یہ کوئی بات نہیں ان لوگوں کو خدا کی طرف سے یہ سزا ملی ہے جو ان کے ساتھ یہ کام ہوا ہے مجھے دل کی اتھا گھرائیوں سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہے کسی لیڈر کے ساتھ اس طرح کا حملہ ہونا یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ تھوڑی ہے لیکن حملے کی وجہ اور حملے کا سسٹم جو سمجھ سے باہر ہے بالاتار ہے کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے بڑے سے بڑا تجزیہ کار بڑے سے بڑا اینکر بڑے سے بڑا دامشور بندہ بڑے سے بڑا سیاست دان بڑے سے بڑے فوج کے لوگ پولیس کے لوگ عدلیہ کے لوگ یا دوسرے ساری انتظامیہ کے لوگ پارلیمنٹیرین ان کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ گولی کس طریقے سے وارد ہوتی ہے سب سے بڑی دکھ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک ایسی بے حس پارٹی ہے جس کے نزدیکھ ورکر کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ گولیوں کی بچھار ہوئی ان کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں بندہ کہاں سے پکڑا جا رہا ہے ان کے پاؤں میں گولی جا رہی ہے یہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوا ان کا مقصد جو تھا وہ کر گئے مگر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا جی ہم بڑے وہ مظلوم ہیں مظلوم تو وہ شخص تھا جس نے اپنی جان کا نظرانہ دیا مظلوم تو وہ شخص تھا جس نے پیٹ یای کا پرچم اٹھا کر لہرانہ شروع کیا مظلوم تو وہ شخص تھا جس کے تین بچے بے یارو مددگار ہو گئے جس کی ایک جوان بیوی بیوہ ہو گئے مظلوم تو وہ شخص ہے لیکن انہوں پیسے تو دے دی ہیں ان کو پیسوں سے کیا ان کو باپ مل جائے گا کل کو مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میری اولاد کو باپ مل جائے گا وہ پیسوں کو کیا کریں گے وہ پیسوں کی شکل میں کیا ان کو باپ کا محبت پیار باپ کی شفقت باپ کی محبت اس کی ساری لونگ سسٹم جو ہے وہ مل جائے گا پیسہ کبھی بھی باپ کی یا ماں کی کمی اس کو پورا نہیں کر سکتا پیسے پیسے کا کام کچھ ہو رہا ہے ماں کا کام کچھ ہو رہا ہے باپ کا کام کچھ ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی اس بندے کو گولی لگی وہ زمین پر اتھے مو پڑا تھا اور اس کے تین بچے آنسوں کے ساتھ اپنے باپ کے پاس کھڑے تھے اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا اس کے پاس نہ کوئی ورکر نہ کوئی لیڈر تھا اور سارے کے سارے افراد تفری میں تھے اور کوئی بھی نہیں سارے کے سارے اپنی اپنے لیڈرز کے پیچھے کوئی اس لیڈر کو پگڑے ہوئے اس لیڈر کو پگڑے ہوئے ہوئے اس لیڈر کو پگڑے ہوئے ہوئے اس غریب آدمی کا کیا قصور ہے اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے کہا جی میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اس ازادی مارچ میں جا رہا ہوں یہ خاک اس کی ازادی ہے اس کے بچے تو ہمیشہ کے لیے غلم بن گئے وہ بچے جو اس کے میڈیا میں آئے تو پھر پی ٹی اے کے ورکرز بھی وہاں پر گئے اور عمران خان صاحب جو چیر میں ہیں عمران خان صاحب انہوں نے پھر اعلان بھی کر دیا ہے کہ اس کو اتنے پیسے دیے جائیں گے میں کہتا ہوں یہ بڑی بے حصی کی بات ہے ترہ ترہ کی باتیں میں پنجاب اسمبلی کے اندر بتا رہا ہوں کہ یقین کیجئے گا کہ ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی مضمتی قرارداد جو انہوں نے لائے ہیں پنجاب اسمبلی میں ہم بھی اس میں حصہ لیں پتہ نہیں کس چیز کہ ان لوگوں کو ڈر ہے پتہ نہیں یہ کیا چاہتے ہیں میں وہاں پہ اپنے سپیکر صاحب سے بات کرنے کے لیے میں نے اس کو پرچی بھیجی میں نے ان کو لکھ کے بھیجا پیر اشرف رسول صاحب نے بھیجا افتحار چچر صاحب نے بھیجا میاں مشتبہ صاحب نے بھیجا ہم سب کے سب چاہتے تھے کہ اس مضمتی قرارداد کے اوپر بات کریں ہم چاہتے تھے کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی ایسی باتیں ہو جائیں تاکہ لوگوں تک ہمارا میسیج پہنچے اور ایک میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ہمارے دل میں تو کوئی ایسے ملال ہی نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ چور کی داری میں تنکا اچھا تجار کے گرے بات کرتے ہیں کہ اس دن پنجاب اسیملی میں اجلاس بھی ہو رہا تھا اور باہر گورنر اس کے باہر تجاج ہو رہا تھا اور یہاں پہ تجاج کر رہا ہے پیٹے کے تماشا لگا کے بیٹھے ہیں پاکستانی املاک کو نقصان بچایا جا رہا تھا کہتا ہے ہم پارلیمنٹ آس کے اندر جائیں گے دوسرا شخص کہتا ہے ہم گورنر ہاؤس کے گورنر اس کو توڑیں گے تیسرا شخص کہتا ہے ہم رانہ سناؤلہ کے گھر پر حملہ کریں گے چوتھا شخص کہتا ہے کہ ہم بان نیٹی پر حملہ کریں گے اس طرح کی بکواس باتیں یہ انسان کی بربادی کرتی ہیں انسان اگر اچھے ہوں گے تو ملک اچھا ہوگا یہ نواز شریف کے گھر کو نقصان دینا یا عمران خان کے گھر کو نقصان دینا یا رانہ سناؤلہ صاحب کے گھر کو نقصان دینا یا گورنر ہاؤس کو نقصان دینا یہ املاک کن کی ہیں یہ گورنر ہاؤس کس کی یہ پاکستان کی پروپرٹی ہے اس کے اوپر آپ گولہ بھرود پھینکیں گے اس کے اوپر آپ انٹر ماریں گے پتھر ماریں گے ان کے شیشے توڑیں گے اس کے پودوں کو توڑ دیں گے پتہ لاکھوں پہ کا نقصان دینا سی سی ٹی وی کیم راہ کو بھی توڑ دیا سارے ان لوگوں نے لاکھوں کا نقصان کر دیا یہ کس کا نقصان ہوا یہ پاکستان کا خزانے کا نقصان ہوا اور ان کی ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے یہ نوجوان لڑکوں کو آج میں بول رہا ہوں دل کرے تو انہیں گھر پہ عملہ کر دیں یہ کوئی تماشا نہیں ہے پاکستان بڑی مشکل سے اور بڑی قربانیوں سے بنا اس میں ہر انسان کی اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی قربانی ہے اس قربانی کو یہ بھول چکے ہیں یہ دانس کے لیے یہ پریشانی کرنے کے لیے یہ کسی کو دھچکا دینے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنا پاکستان دوسرے انسانوں کی سلامتی کے لیے خوشحالی کے لیے اور ان کی ازادی کے لیے پاکستان بنا پی ٹی ایک جہر میں نے ایک سپیچ کی انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب تک یہ تین بندوں کے استیفے نہ آئیں وزیراعظم صاحب کے ساتھ اور مزید یعنی کہ وزیراعظم کو ڈال کر تین بندوں کے استیفے نہ آئیں تب تک تیت جا جاری رہے گا استیفہ کسی نے نہیں دینا یہ بات بھول جائیں کہ ان کے دھر سے ان کی گیدر بھبکیوں سے ہم اسیفے دے دیں گے فوج کا ایک سربراہ ہے اور فوج ایک پاکستان کی ایک بڑا احساس ادارہ ہوتا ہے اگر آپ فوج سے ریزائن مانگیں اگر آپ پرائیم منسٹر سے ریزائن مانگیں اگر آپ وزیر داخلہ سے ریزائن مانگیں اگر آپ چیف جیسرس پاکستان سے ریزائن مانگیں تو پاکستان کون چلائے گا بھائی پاکستان کو کون چلائے گا پاکستان ان لوگوں نے چلانا ہے جن لوگوں کو خداوند باری طالع نے حمد دی ہے اور ان کو اختیار دی ہے اور ان کی ذمع دالی میں لگایا ہے کہ آپ نے پاکستان کی اس جگہ کو سمبالنا ہے آپ نے پاکستان کی اس مومنٹ کو سمبالنا ہے آپ کو یعنی چیرمنٹ صاحب جناب عمران خان صاحب آپ کو بھی چار سال کے لیے خدا نے پانچ سال کے لیے بٹھایا وہاں پہ لیکن آپ نے چار سال تک جتنا پاکستان کو نقصان دیا جتنا پاکستان کی بربادی کا سمان ہی کٹھا کیا جس طریقے سے آپ لوگوں نے لوٹ مارک کی جس طریقے سے آپ نے توشہ خانہ کی بربادی کا سبب بنے میں کہتا ہوں یہ بھی ایک مثال ہے اور آپ لوگوں کو چاہیے شرم تو مجھ کو آتی ہی نہیں یہ تو بات ہو گئی مجھے پتہ میں ساری ساری دنیا دیکھ رہی آپ کو میں حلفاں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دل سے دکھ ہے کہ آپ کو چوٹ لگی لیکن میں اپنے خدا مند کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کو خدا نے نئی زندگی بخش دی اور آپ اپنی زندگی کی خیر مانگیں اور مزید اچھے کاموں میں حصہ لیں دیکھیں سب سے بڑی بات اگر آپ ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے تو پاکستان پھر بیک رول پہ جائے گا پاکستان کو فرنٹ پہ لانے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے آپ نے سات سیٹوں میں سے چھ سیٹیں جو ہے نا ان پہ کامیابی اصل کی آپ جائیں آپ اسمبلی کے اندر کیوں نہیں جاتے ہیں اسمبلی کے اندر جائیں آپ اپوزیشن کی سیٹوں پہ بیٹھیں بیٹھ کر تو برسل اقتدار جو پارٹ یا اس کی جو کمزور یا ان کو اپنی قوم کے سامنے لائیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ باہر نکلیں اور جا کے جو ہے تورفر کر دیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو اسمبلی میں آپ کو بھیجا گیا آپ اسمبلی میں جائیں جا کے حکومت کی غلط پالسیوں کو عوام کے سامنے لائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ امران خان کے آپ کے ہمدرد ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ یہ کر دوں گا آپ نے یہ سٹائل یہ سٹائل آنکھ کے اوپر سے اینک تو آپ کی سٹائل سے اتھا دیں آپ تو دھرمندر اور اش کے کمار بنے ہوتے ہیں آپ نے تو کہا کہ صرف میں انڈیا سے بڑا کوئی میرے جیسے ایکٹر ہی نہیں ہے آپ ایکٹر تو کب ہیں اچھے اچھے ایم پی ہے بھوگل صاحب سے میں نے انٹریوی جب لیا انہوں نے کہا کہ ہم نے اتجاز اس لیے کیا ہے کہ ان کے اوپر فی آر ہو سکے جبکہ پنجاب گورنمنٹ بھی نہیں کی ہے کن کے اوپر فی آر کے ان کے اوپر ہو نونلی کے اوپر ہمارے اوپر کیوں ہو ہم اپوزیشن میں ہمارے اوپر کیوں ہو جی جو میں نام نومیٹ کیے گئے ہیں رہانسناللہ صاحب دیکھیں دیکھیں کیا یہ احتجاج کے دوران جو حملہ ہوا کیا یہ اسلام آباد کی حدود میں ہوا ہے پنجاب کے حدود میں ہوا پرچہ کروانا تو کسی سی سی پیو پہ کروائیں یا ڈی پیو پہ کروائیں جن کی حدود میں یہ واقعہ ہوا ہے پرچہ کروانا تو پھر کسی پنجاب کی ذمہ دارے پہ کروائیں آپ کیسے وفاق کے محکمے کو آپ کیسے ٹچ کر سکتے ہیں آپ تو اسلام آباد کی حدود کے پاس گئی نہیں ہے تو آپ کیسے پرائم منسٹر کو پرچہ کرائیں گے جی کیسے ہو سکتا ہے اب کوک صاحب میرے بھائی ہیں ان کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اپنے نالج کو اپنے علم کو ٹھیک کریں کہ اگر یہ اسلام آباد کی حدود میں ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ ہاں جی ہمارے اوپر پرچہ کروا دیں رائنہ سناللہ صاحب کے اوپر پرچہ کروا دیں پرائم منسٹر کو پرچہ کروا دیں چیف وارمسٹ آف کے اوپر پرچہ کروا دیں فلان ادارے کے سربلا کے اوپر کروا دیں لیکن اگر آپ کی حدود اپنی ہے حکومت آپ کی ہے اس وقت آپ نے ان کو وزیراعلا بنا ہے وہی وہی ڈاکو جس کو آپ کہتے تھے یہ پرویز الہی کنٹینر کی اوپر کھڑے ہو کے عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ یہ ڈاکو ہے ڈاکو اپنے ڈاکو کو وزیراعلا بنا دیا اب وہی ڈاکو آپ کو اس کی حدود میں اس کی جو بارڈر لائن ہے اس کے اندر اندر یہ واقعہ ہوتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے پرائم منسٹر کو اوپر کیسے پرچہ کرائیں گے جی راول پنڈی تک تو آپ پہنچے نہیں آپ تو گجرات تک پہنچے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس ملزم کو پکڑ کے وزیراعلا بات سے اپنے پکڑا گجرات میں لے گئے اچھا یہ کیسے ہوگیا کہ ایک دم سے اس کی تھانے کے اندر سے ویڈیو وائرل ہوگی یہ پنجاب کے پنجاب کے چیف منسٹر سے پوچھے یہ ان کے ذمہ داری ہے انہوں نے ویڈیو کیسے لیک کی ان کی ویڈیو کیسے بنی تفتیش کیسے ہوئی کس پولیس والے نے تفتیش کی کیوں کی کیسے ویڈیو نکلی یہ میرا قصور ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ادارے جو ہیں پولیس کے میک میں گھرہ ان کے اوپر ہمیں بھی راج نون لیک ہے اچھا چلے ٹھیک ہے میں مہا لیتا ہوں یہ جو بھرتیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر کتنے لوگ نون لیک ہے بھرتی ہوئے یہ جو سی سی پیو صاحب بیٹھے ہیں لاہور میں بیٹھے ہیں ڈی پیو صاحب بیٹھے ہیں یہ ان کو کتنے فون آتے ہیں پرائم منسٹر کے کتنے فون آتے ہیں وزیر داخلہ کے ایک تو تصفیر بھی ویڈیو وائلہ رہی تھی جو جہاں پر سی سی پیو کو دھپکی بھی دے رہے تھے کس کو آپ کو میں یہاں سے جانے نہیں دوں گا کس کو سی ایم صاحب سی ایم صاحب دے رہے تھے میں تو نہیں دے رہا تھا تو جب سی سی پیو یا سی پیو سے تھپکی جو ہے نا وہ دیتا ہے وزیر اللہ اور اس ساری بات جو ہے نا اس کو کرنی پڑتی ہے ان لوگوں کا کام بتا گیا یہ لوگ اب کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کا کام صرف یہ رہے گیا کہ اجلاس چلتا چلے چلتا جائے چلتا جائے اس میں کوئی وقفہ نہ آئے یہ بھی گورنمنٹ کے خزانہ کی بربادی ہے اجلاس بغیر کسی وجہ کے کوئی اجلاس اچھا میری بات سنے جس طرح اس دن اتجاج ہوا اہور کے اندر پورے پنجاب کے اندر تو کیا اس وقت بنتا تھا کہ پنجاب سیملی میں جلاس ہوتا میں یہی بتا رہا ہوں کہ ان کا اپنا راج ہے یہ اپنی سوچ ہے اور پولیس میں کچھ نہیں کہہ رہی ہے ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جتنا مرضی شور ڈالے یہ سنتے نہیں ہیں لوگ یہ صحیح گھنڈا کر دیا ہے اور اسمبلیوں کے اندر گھنڈا کر دیا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر اپوزیشن کی تمام وہ حقوق ہیں جو ان کی رائٹس ہیں ان کو انہوں نے دبا دیا ہوا ہے ان کی بات نہیں سنتے میں کل کی ڈیٹ میں اتنا میں نے شور ڈالا کہ جناب سپیکر آپ ہمیں بھی بات کرنے کی اجازت دے دیں آپ نے بیس لوگوں کا نام لکھا ہے یا پچیس لوگوں کا نام لکھا ہے آپ نے پیٹھی ہے کہ پچیس لوگوں کا نام لکھا آپ چار لوگ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں آپ نے ان کا نام لکھا چار لوگوں سولہ تک آپ نے گنتی کر لی سولہ لوگ چلے گئے ہیں اب چار ان کے رہے ہیں چار ہمارے رہے ہیں اب ہمیں بالی دے دیں اس کے بعد لیکن پھر نہیں سنا جی دیتے ہیں جی دیتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو ہم نے پھر واک آؤٹ کر دیا ہم نے کہا یہ تو پھر بکواس ہے نا ہم ہاں اگر ہم زیادہ شور کرتے ہیں اگر ہم زیادہ احتجاج کرتے ہیں تو پھر ہمیں سسپینشن آرڈر مل جاتا ہے تو اب کدھر جائیں پبلک یہی بات پبلک کی آواز کہاں بڑھیں ہم نے ہمیں پبلک نے ووٹ دیا ہم پبلک سے ووٹ لے کا جب جاتے ہیں تو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اپنی پبلک کی پرابلمز کو ہم حل کروانے کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن وہاں پہ اگر اپوزشن کی بات ہی نہیں شنی جائی تو اس کا پرابلم کا حل کو نکالے گا اچھا ہے اس طرح ہے کہ جس طرح یہ واقعہ ہوا چیئرمن مران خان کے اوپر حملہ کیا گیا اس کے بعد فیوچر میں نون لی کو کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ نون لی خدا کے فضل سے اپنی جگہ پہ بالکل لے ون فرس کلاس چلے گی لوگ پیار کرتے ہیں لوگ محبت کرتے ہیں آج بھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ لوگ کیا کیا بات کرتے ہیں کس طریقے سے لان تن کرتے ہیں اور کس پارٹی کو کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہم تو کسی کی بربادی چاہتے ہی نہیں ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خیر ہو دیکھیں ساجد بھائی اگر پاکستان ہے تو آپ ہیں اگر پاکستان ہے تو میں ہوں اگر پاکستان ہے تو میاں شہباز شریف پرائم منیسٹر اگر پاکستان ہے تو پردیزلہ چیپ منیسٹر ہے اگر پاکستان ہی نہیں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے ہم سب لیڈرز کو چاہیے کہ ہم پاکستان کی خیر مانگیں اب یہ میں نا ابھی شنیلہ روت صاحبہ کا میں دیکھ رہا تھا آپ کے ساتھ انٹرڈو وہ بھی یہی کہی جا رہی ہے ہم وہاں پہ کھڑے تھے ہم انہیں پرچم اٹھائے ہوئے تھے ہم یہ کر رہے تھے ہم وہ کر رہے تھے ایک دھماکہ وہ ہم بھاگ گئے بھاگ گئے جب آپ بھاگ گئے تو ان بچوں کو بھی لے جانا تھا جو ایک اپنے باپ کی لاش کی اوپر رو رہے تھے پیٹ رہے تھے آپ لوگوں کی جان کو برا بھلا کہہ رہے تھے آپ نے ان کو بھی دلاسہ دے دینا تھا آپ لوگ تو بھاگ گئے ان بچوں کو کیا قصود ہے جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا اور وہ بچے ببک رہی ہیں اچھا اس سیچویشن میں جو پاکستان کے اندر سیاست چل رہی ہے انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کے پر بڑی ریٹنگ سب مزاق بنا دیا انہوں نے انڈیا کو موقع کس نے دیا وہ ٹچ کر کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ہمیں ٹچ کر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے پاکستان دنیا میں اگر پاکستان کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو انڈیا ہے نا تو انڈیا کا ہر فرد جو ہے وہ اس تماشے کو دیکھ کر اپنی فلموں کے جو ان کی فلمیں بنی ہوئی ہیں نا کہ خود کو عملہ کرنا خود کو گولی مالی میں اس اتفاق نہیں کرتا لیکن ان لوگوں نے ڈراما بنا دیا وہ اپنی میڈیا پہ سب کچھ سریعام دکھا رہے ہیں کہ امران خان نے یہ کیا امران خان یہ کر رہا ہے اس کا نام لے کے انہوں نے ٹک ٹک بنائے ہوئے ہیں تو یعنی کہ ہم لوگوں کے سامنے نہیں پوری دنیا کے سامنے ہماری ہنسائی ہو رہی ہے لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں لوگ ہمیں ٹچ کر رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں دنیا جو ہے نا وہ ہمیں بیوکوف کہہ رہی ہے تو اس وجہ سے نا یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری بربادی کے دن جو نا شروع کرنے والے تھے یہ لوگ اب خدا نے ہمیں بچا لیا کوئی بات نہیں خدا بہتر کرے گا پاکستان ترقی کے راستے پہ پھر گامزن ہوگا اور خدا منہ نے چاہ تو دن دگنی رات چگنی خدا منہ نے چاہ تو پاکستان کی طرف ہماری مسیح کو پیغام دینے چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر رہنے والی ہر اقلیت کے تمام بہن و بھائیوں کو اس میں میں ہندو برادری کو سکھ برادری کو پرشین برادری کو بھائی برادری کو اور خصوصاً اپنی کرسچن برادری سے میں منت کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ اپنی اپنی عبادت گاہ میں جب جاتے ہیں تو جا کر اس پیارے وطن کے لیے اس کی خوش اسلوبی کے لیے اس کی ترقی کے لیے اس کے اندر افرات افری کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر بد منی کے خاتمے کے لیے اس کے محول کو پورا من بنانے کے لیے اس کے حکمرانوں کے لیے اس کے اپوزیشن لیڈرز کے لیے جہاں پہ اپوزیشن وفاق میں جو اپوزیشن کا لیڈر ہے اس کی اوپر خدا خیر کرے وہاں پہ جو سربرائے یا حکومت میں اقتدار میں ہے وہاں پہ خدا رحم کریں پنجاب کے اندر اور صوبوں کے اندر اوپولیشن اور ٹریری بینچز پہ بیٹھ کر کام کرنے والے تمام لوگوں کے اوپر خدا خیر کریں میں کہتا ہوں کہ آج پولیس کی خیر خوئے چاہیے فوج کے لیے خیر کی دعا چاہیے عدلیہ کے لیے خیر کی دعا چاہیے میڈیا پہ بیٹھ ہوئے تجزیہ کار اور دانشوار اور تمام انکرز پر خیر کی دعا چاہیے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھوے تمام پارلیمنٹیرین پر جیسے آپ لوگ خدا کے حضور خدا کو سمجھتے ہوئے خدا کو اپنی حاضر ناظر سمجھتے ہوئے آپ کام کریں خدا آپ کو اور آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھیں پاکستان کو انہوں نے کھلونا بنانے کی کوشش کیا ہے اب خدا نے ان کے ہاتھ سے خدا نے پاکستان کو پھر بچایا ہے میں اپنی مسیحی قوم کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ان لوگوں کو ان لوگوں کو موں پر جواب دیا اور آپ لوگ اس طریقے سے وہاں پہ ایسی احتجاجات جن کا کوئی مقصد نہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں آپ وہاں پہ نہیں گئے میں آپ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں اور میرے دل سے آپ کے لئے دعائیں ہیں کہ خدا بھاری طالعہ اور پیارا یسو آپ کے ساتھ ہو اور ہمیشہ آپ کی ترقی کو گامزر ہونے پر ہمیشہ تیار رکھیں اور میں آخر میں صرف یہ کہوں گا خدا من یسو ناصری ہم سب کا ہم یوناصر ہوں بہت شکریہ ایم پی طالعہ گل صاحب آپ نے میں ٹائم دیا ناظرین جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو سیست چل رہی ہے جو بھی پارٹی ہو نون لیگ کی پی پی ٹی آئی کی پی پرس پارٹی کی جی ایو آئے جتنی بھی پارٹی پاکستان کے اندر سیسی پارٹی وہ ساری کی ساری پاکستان کی ہیں اور اس میں جو پارٹی کے اندر جو نمائندے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں وہ ہر ایک بندہ جو پاکستان کی ملاک کو پاکستان کی سیاست کو اچھا سمجھتا ہے پاکستانی ملاک کا فائدہ لینے کے لیے اتجاج اگر جو کر رہے ہیں تو وہ ان کو پلیز کچھ نہ کریں کیونکہ وہ ہماری اپنی ملاک ہیں ہمارے اپنے ادارے ہیں ہم ان کو اینٹ کیا پتھر کیا ڈنڈا کیا کچھ بھی نہ ماریں کچھ بھی نہ دیکھیں ان کی طرف اور اگر اتجاج بھی کرنا ہے تو پورا ہماری انتجاج کریں اور اپنی مانگ کو سامنے رکھ کریں اور جو بھی سامنے آئے پاکستان کی بھلائی کے لیے سامنے آئے پھر ملیں گے نائٹ ٹاپک کے ساتھ مجھے اور کیمرمن تارک پیرا کو اجازہ دیجئے حافظ